سدھارت شکلہ ان کا لاکاروں میں شمار ہیں جو بھلے ہی اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی باتیں ان کی یادیں آج بھی لوگوں کے دل و ذہن میں زندہ ہیں آج سدھارت کا جن دن ہے دو ستمبر دوہزار اکیس کے روز انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا لیکن ان کے فینس آج بھی انہیں خوب یاد کرتے ہیں سدھارت شکلہ نے ٹی وی سے لے کر فلموں تک میں کام کیا اور اپنی ایک الگ اور خاص پہچان بنا لی تھی حالانکہ بگ بوس تیرہ سے ان کے کیریئر کو ایک نئی اڑان ملی تھی سدھارت بگ بوس تیرہ کے وینر بھی بنے اس شو سے نکلنے کے کچھ سمیں بعد ہی وہ اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے اچانک انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور ان کے پورے پریوار کی دنیا اوجڑ گئی سدھارت کے ساتھ بگ بوس میں شہنازگل کا نام بھی جڑا دونوں کی جوڑی کو لوگوں کا خوب پیار ملا خبریں تو یہ تک آئی تھیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی سدھارت دنیا سے چلے گئے بتایا جاتا ہے کہ جب سدھارت کو ہارٹ اٹیک آیا تو شہناز سدھارت کے پاس ہی تھی یہاں تک کہ شہناز کے پتا نے بھی بتایا تھا کہ سدھارت نے شہناز کے ہاتھوں میں دم توڑا ہے دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ پر بات نہیں کی ایک دوسرے کو دوست بتاتے رہے لیکن ان کی حرکتیں ہمیشہ ایک کپل جیسی رہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکٹنگ کے دم پر اپنا نام بنانے والے سدھارت مجبوری میں ایکٹر بنے تھے سدھارت شکلہ کی پروریش ممبئی میں ہوئی اور انہوں نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں ڈگری لی انٹیریئر ڈیزائنر بننے کی خواہش تھی کچھ دن جوب کی لیکن پیسوں کی قلت کی وجہ سے راستے بدلنے پڑے سدھارت نے اپنے ٹی وی کیریئر کے شروعات بابول کا آنگن چھوٹے ناسے کی لیکن ان کی سب سے زیادہ چرچہ فیمس شو بالی کا ودھو سے ہوئی سدھارت کئی ریالٹی شوز میں بھی شامل ہوئے ان کی پرسنیلٹی ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ سدھارت کو آج بھی لوگوں کا کافی زیادہ پیار ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی شہناز گل کو سدھارت کی یادوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے